بسم اللہ الرحمن الرحیم سی ایس ونو ون اسائیمنٹ نمبر دو سپنگ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون کی سلوشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے حدمت میں حاضر ہیں امید ہے کہ ونو ون کا جو اسائیمنٹ نمبر ون جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس کا سلوشن اس میں آپ لوگوں کے میکسیمم مارکس آئے ہوں گے اور امید ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ آج جو ہے وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے جی سی ایس ونو ون اسائیمنٹ نمبر ٹو اگر کسی کے مارکس کم آئے ہیں تو وہ اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس نے اسائیمنٹ کو چینج نہیں کیا اور ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھا کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ساتھ یہ بھی بتا دوں گا کہ اسائیمنٹ کا جو سلوشن ہے اس کو چینج کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے اسائیمنٹ کا جو فارمیٹ ہے وہ کمپلیٹ نہ سبمیٹ کروایا ہو یا پھر اپنے آئیڈی کے ساتھ جو ہے وہ سیب نہ کی ہو یہ اسائیمنٹ بھی آپ لوگوں نے ڈاٹ ڈاک اور ڈاٹ ڈاک فارمیٹ میں ہی سبمیٹ کروانی ہے کسی اور دوسرے پی ڈی ایر سپ آر ایر پی پی ٹی اور بی ایم پی میں یہ سبمیٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ اس ایمیل پہ کیوری کریں cs501 at rateview.edu.pk question number one question a کی ہے there are four processes a b c and d in the ready queue for execution ready queue ہوتا کیا ہے بچوں آپ لوگ کے پاس queues جو ہے وہ operating system میں کافی طرح کی ہوتی ہیں کچھ waiting queue ہوتی ہیں کچھ ready queue ہوتی ہیں کچھ execution queue ہوتی ہیں تو ready queue آپ لوگوں کے پاس ایک ایسی queue ہوتی ہے جس میں وہ processes پڑھے ہوتی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ execution کے لئے next جانا ہے اور ان کو total جو ہے وہ cpu میں کتنا time جو ہے وہ درکار ہوتا ہے وہ ready queue کے اندر پڑھے ہوتے ہیں اب آپ لوگ کے پاس processes جو a ہے اس کو total time cpu time جو ہے وہ four meter four ms ہے four minute مطلب کے ہے minute second اور جو process b ہے اس کا six ms ہے جو process c ہے اس کا four ms ہے اور جو process d ہے اس کا eight ms ہے the processes enter in the ready queue in the sequence b d a c مطلب کہ یاد دیکھئے یہ a b c d کے ساتھ نہیں ہوں گی یہ b d a c کے ساتھ enter ہوں گی and are picked by the dispatcher in the same order dispatcher بھی جو ہے جو کہ ان کو ready queue میں سے execution queue میں لے کے جائے گا value of time slice is two millisecond ٹھیک ہے یہ اوپر بھی انہوں نے میلی سیکنڈ میں ہی unit تھی ہوئے ہیں the dispatcher picks a process is from ready queue and set it to the processor for execution you are required to draw the ready queue for the above given scenario ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے draw the step wise pictorial diagram of the above given scenario in the context of multi programming ڈیڈ لائن جو ہے وہ اس کی تین ڈیون نے دی ہوئی ہے لیکن دیکھیں ہم لوگ آپ لوگوں کو جو ہے وہ as soon as possible اس کا جو solution ہے وہ provide کر رہے ہیں تھاکہ آپ لوگ خود سے جو ہے وہ اس کو بنا سکیں ٹھیک ہے students میں اس کو solve کرنے کے لئے جو ہے وہ paint open کرتا ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کو یہ paint پر ہی بنانا سکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ maximum mark جو ہے وہ achieve کر لیں جی سب سے پہلے جو ہے وہ students ہم لوگ جو ہے وہ draw کریں گے diagram اس یہ بنا draw the ready queue for the above given scenario ٹھیک ہے مطلب کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ جو ready queue ڈیو ہے وہ draw کرنے لگی ہیں میں اس کو جو ہے وہ اس کا size جو چھوٹا کرتا ہوں اور اوپر question لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کیسے جو ہے وہ یہ کرنا ہے آپ نے ڈیو ہے 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 ٹھیک ہے آئے گی یہاں پر اور اسی طرح جو ہے وہ یہاں سے آئے گا یہ پھر آئے گی یہاں پر ٹھیک ہے اور اس نے دیکھے سینیریو کے اندر بتایا ہوا ہے کہ درمیان میں آپ لوگ کے پاس یہاں پر لگا ہوا ہے ڈسپیچر ٹھیک ہے کیا لگا ہوا ہے ڈسپیچر ذرا آپ لوگ یہ جو ہے یہ کٹ کٹ جو آ رہا ہے اس کا خیال رکھئے گا کیونکہ جتنی نیڈ ڈائیگرام ہوگی اتنے آپ لوگوں کو سیادہ مارکس ملیں گے ڈسپیچر ٹھیک ہے یہ یہاں پر لگا ہوا ہے اور یہ آپ لوگ کے پاس کیا ہے یہ آپ لوگ کے پاس ہے ڈسپیچر ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے پاس سی پیو ہے اس کو آپ یہاں پر میڈ میں لکھ لیں آپ لوگ چاہے تو اس کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ کلر اسائن کر سکتے ہیں میں ان کو گری کلر جو ہے وہ اسائن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ لوگ یہ اوپر جو ہم لوگ بنا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس ہے ریڈی کیو ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے پاس ریڈی کیو ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ کس طرح جانے ہیں ہم ایک بار دوبارہ ریڈ کر لیتے ہیں بی ڈی اے سی ٹھیک ہے بی ڈی اے سی ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں دوبارہ بلوگ بنانے پڑیں گے یہ بی یہ ڈی یہ اے ٹھیک ہے اور یہ سی اب ہم لوگ لکھ لیتے ہیں ان کے اندر یہ ہمارے پاس بی ہے یہ ہمارے پاس دی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اے ہے اور یہ ہمارے پاس جو سی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان سب کو آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز دیں گے ٹھیک ہے تاکہ examiner جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو پتہ چلے کہ کون سا جو ہے وہ آپ کے پاس کیوں چل رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے question number one کا diagram بنائی ہے میں نے خود آپ لوگوں کو بنانی سکھائی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو پریشانی ہے اس سے آپ لوگ جو ہے وہ بچ سکے ٹھیک ہے اب ہم لوگ جو ہے وہ اس کو سیف کر لیتے ہیں ڈیکسٹوپ پہ جو ہے وہ میں اس کو سیف کرتا ہوں ڈیکسٹوپ پہ جو ہے وہ میں اس کو سیف کرتا ہوں سیکنڈ کوسٹن جو ہے وہ ڈرہ دا سٹیپ بائز فکٹوریل ڈیو سٹیپ بائز جو ہے وہ آپ نے ڈرہ کرنی ہے اسی کو یہاں پر جو ہے وہ کوپی کرتے ہیں اور پیسٹ کریں تاکہ سب سٹوڈنٹس کو پتل چل جائیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے راؤنڈز ہوں گے فرسٹ ہوگا سیکنڈ ہوگا تھرڈ ہوگا فورت تک یہ جائے گی سب سے پہلے میں لکھتا ہوں یہاں پر فرسٹ پھر میں لکھتا ہوں ایسے ایسی سیکنڈ پھر اس کے بعد تھرڈ پھر اس کے بعد فورت اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں تاکہ یہاں سے کسی کسیم کا کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ہم نے فرسٹ سے سٹارٹ کرنا ہے فرسٹ پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ایک لائن لگائیں گے یہ لائن ہوگی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ہم کرتے ہیں نیچے اب تو یہ لگتا ہوں کہ مجھے اوپر ہی فکس ہو گئی ہے اس کو تھوڑا نیچے کرنا پڑے گا چلیں کوئی نہیں اس کو ایسے کر کے تھوڑا نیچے لے آگے یہ ہوگا نیچے اب اس کے اوپر ہمیں بنانے ہیں باکس بی ڈی ا ا ا اور سی بی ڈی ہے سی اب ان کو جو ہے وہ ہم ڈیفرنٹ کلرز کر دیتے ہیں اب ان کے اندرہ میں بتانا ہے کہ یہ بی ہے سی سینگ یا وائٹ میں لکھتے ہیں وائٹ میں زیادہ پیارے لگے گا ٹھیک ہے اس کے اندرہ تھوڑا سا یہ بی ہے اور یہ جو ہے یہ ڈی ہے اور یہ جو ہے اے ہے اور یہ جو ہے سی ہے ان کے جو ٹوٹل رننگ ٹائمز ہیں وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ لکھنے ہوں گے اور یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ان کے یہ بھی لکھنا ہوگا ٹو ٹو کوشش کریں گے کہ یہ اس کے اندر ہی آجائے ٹھیک ہے فردر آگے یہاں پر بھی لکھنا ہوگا اور یہاں پر بھی لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اب کیا ہے اب ہمیں ان کے ٹائمز بھی جو ہیں وہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سی جو ہے وہ اس کو وائٹ کر کے اس کا سائز چھوٹا کر کے کوشش کرتے ہیں اس کے اندر ہی لکھنے تاکہ اتنے پریش اس کا ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سکس سیکنڈ سکس ایم ایس ہے اس کا ٹائم دوبارہ ایک پار دیکھ لیں فور ایم ایس بی کا جی سکس ایم ایس ایم ایس لکھنا ہے پروپر یونٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو ڈ کا ٹائم ہے وہ ہمارے پاس ہے نائن ایم ایس اس کے بعد جو ہمارے پاس اے کا ٹائم ہے ڈ کا ٹائم ایٹ ایم ایس ہے سوری مسٹیک ہو گیا ڈ کا ٹائم ہے وہ ہمارے پاس ہے فور ایم ایس اور جو ہمارے پاس سکس کا ٹائم ہے وہ ہمارے پاس ہے فور اے اور سی کا ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس بلکل سیم ہے ایم ایس ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کو فرسٹ میں تو یہ جس ہی رہے گا ٹھیک ہے اس کو اب ہمیں جو ہے نا وہ پینسل سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں جوڑنا پڑے گا سکس جو ہے وہ جوڑے گا اس کے اوہو اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور پھر یہ آئے گا یہاں سے آتے آتے ہیں سیکنڈ والے راؤن کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب کہ آپ لوگوں نے سیکنڈ والے میں سیم ایس ایس اسی کو ہی کاپی کرنا ہے یہ آپ نے کیا کاپی اور ایس ایلا کے آپ نے اس کو بھی یہاں پر سیکنڈ والے کو الگ دینا ہے اب جو بھی مطلب کی ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے وہ آپ آہستہ آہستہ فٹ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر طرح سا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ٹو سیکنڈ ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے ٹو سیکنڈ بطلب کہ یہ تھوڑے آدھے آدھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو تو پہلے جو میں اس کے ساتھ جو رہا ہوں اب ان کی جو ایڈیٹنگ ہے وہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریڈ کلر نا ہو ہو سب سے پہلے مجھے جو ہے نا وہ اس کو بند کرنا پڑے گا اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے ٹپا لگانا پڑے گا ہو نا وہ کلر جو ہے نا وہ باہر نکل رہا تھا اس لئے ٹھیک ہے اب میں لکھتا ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے آپ لکھتے ہیں اس کے اندر جو ان کے ٹائمز ہیں وہ تھوڑے کم ہو گئے ہیں مطلب کہ یہ ہو گیا ہے ٹو ایم ایس اور یہ آپ ڈیفرنٹ کلر میں لکھیں گے تاکہ پرومینٹ ہو کہ یہ جو ہے آپ کے پاس چینجنگ آئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اس کے ساتھ دن پھر آگے جو ہے وہ صرف ہمارے پاس یہ دو رہ جائیں گے تھرڈ والے میں دو رہ جائیں گے پھر اس کے بعد بی اور ڈی والے پھر اس کے بعد فورٹ پہ صرف لاسٹ رہ جائے گا اس کو پھر کریں آپ کوپی ہمارے پھر کریں آپ کو پھر کریں آپ کو پھر کریں گے یہ آپ کے پاس آگے بی اور ڈی والے تھرڈ والے پیچ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا کم ڈیوز ہونا تاکہ ایک ہی پیچ پہ آ جائے تو اس کی اب جو ایڈیٹنگ ہے وہ کر لیتے ہیں اب جو فردر ہے ہمارے پاس لاسٹ صرف ایک ہی بچے گا تو اس کو جو ہے وہ پہلے میچ کریں اس کے ساتھ اس کے بعد اب نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا صرف او صرف اس کے بھی ٹو ٹو جو ہے وہ کم ہوگا ان سب کے اوپر ٹو ٹو کم ہوگا اس کا بھی 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 ٹو کم ہوگا یہ تھوڑی سے مسٹیک ہو گئی چلے خیر اس کو کلیر کرتے ہیں اب لکھ لیتے ہیں اس کے اندر کہ اس کے ٹو کم ہوگا ہے سکس سے تو باقی بچے اس کے باقی بچے فور فور ایم ایس اور اس کے باقی بچے سکس ایم ایس اب جب ان کے اب پھر دوبارہ ٹو ٹو کم ہوگے تو یہ ٹو ٹو کم ہوگے تو ختم ہوگے بس اب ان کے ٹو ٹو جو ہے وہ بچیں گے تو اس لیے جو ہے وہ اس کے بچیں گے آپ کے پاس تھرڈ والے میں اس کے بچیں گے آپ کے پاس ٹو ایم ایس اور اس کے بچیں گے آپ کے پاس ٹو ایم ایس ٹھیک ہے اب تو یہ والا بھی ختم ہو جائے گا بی والا اب صرف بچے گا تو آپ کے پاس بچے گا فورت میں ڈ والا تو وہ آپ نے لاکہ یہاں لکھنے اور اسی طرح آپ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دینے اور یہ آگے نہیں جائے گا کیونکہ یہ لاسٹ آسک ہوگا یہاں سے جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ختم ہو جائے گا تو یہاں آپ لوگ ٹو لکھیں گے یہ آگے سے جو ہے اس کا اپنے موف کر دیں یہ نہیں نکلے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ لوگ ٹو لکھیں گے ٹو ایم ایس ٹھیک ہے یہ لے یہ آپ کے پاس کمپلیٹ ڈائگرام تھی جو کہ آپ کے پاس کوسٹن نمبر کے پارٹ ایک منٹ یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ مسنگ ہو گئی ہے ٹو ٹو ٹائم نہیں آپ نے لکھا ٹو 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 ٹائم جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ لوگ یہاں لکھیں گے وہ آپ کے پاس بنے گا ٹو 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 ٹ ہوگا اور آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کریں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا کہ خود اسائیمنٹ بنا کے جو ہے وہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ پورے نمبر لینے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے اب بھی جو ہے وہ پورے ہی نمبر آئیں گے کسی قسم کی جو ہے وہ آپ کے اس بار کم نمبر جو ہے وہ نہیں آتے نہ بہت سارا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ